دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ ایک دم آخر تک ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ یہ میرا چینل پر گینی چونی سینسیبل ویڈیوز میں سے ایک ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جس کو جان کر آپ سچ میں چوک جائیں گے اور یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ سے اور مجھ سے ڈریکٹلی بھی ریلیٹ کرتی ہے اس وجہ سے اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکیپ آپ مت کیجئے گا دوستو ایک چلی بلادی میر پودین وہ کرنے جا رہے ہیں جو ابھی تک یوے سے سار نے بھی نہیں کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس بار جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ امریکہ سہیت پوری ویسٹن کنٹریز کے خلاف بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ دوستو امریکہ اور ویسٹن کنٹریز ایک ہتیار کو روج ہی اپلائی کرتی تھی روج ہی کسی نہ کسی دیش کے اوپر یہ ہتیار مارا جاتا تھا بھارت کے اوپر بھی یہ ہتیار مارا گیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہتیاروں کی گنتی میں آتا نہیں لیکن ہتیاروں سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا کوئی ریٹالیٹ کرنے ہی پاتا ان کنٹریز کو ایسی وجہ سے یہ ساری کنٹریز بہت زیادہ پاورفول ہو گئی تھی اور جب چاہو جس کو یہ اپنی شرطیں منوا لیتی تھی ابھی اس کا پورا پکا علاج ولادی میر پودین نے کر دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک انسیڈنس بتاؤں گا جو آپ کو شاید کہیں یوٹیوب پر نہیں ملے گا ہی نہیں لیکن یہ انسیڈنس کے بارے میں پودین نے خود بتایا ہے اور ایکچولی یہی ساری چیزیں انہوں نے امریک آپ کے اوپر اب اپلائی کر دی ہے ایکچولی ولادی میر پودین کافی سالوں پہلے کی بات ہے کسی ہوتل میں سٹے کرنے جاتے ہیں اس سمعے وہ پولیٹکس چوئن نہیں کیے تھے تو ہوا یہ کہ وہ جس روم میں تھے اس روم میں اچانا کہ ایک بہت بڑے سائز کا چوہا گز جاتا ہے ولادی میر پودین تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اس چوہے کو دیکھ کر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس چوہے نے دوڑ بھاگ شروع کر دی روم کے اندر ایسی فرستیتی میں اس چوہے سے بچنے کے لیے انہوں نے کئی سارے سامان کو اکھٹا کیا جو روم میں ہی ہوگا اس سامان کو چاروں اور رکھ دیا چوہے کے اور چوہاں اس سامان کے بیچ میں فسا گیا یعنی پودین کو اب یہ لگا کہ یہ چوہاں اس گھیرے سے اب شاید واپس نہیں نکل پائے گا تھوڑی دیر وہ کوشش کرتے رہا چوہاں لیکن نکل نہیں پایا پھر فائنلی ہوا یہ کہ اس چوہے نے ایک دم سے جمپ مارا یعنی اس نے پوری اپنی طاقت جھوگ دی اور ایک جمپ مارا اور ڈائریکٹلی پودین کی اوپر اٹیک کر دیا جی ہاں دوستو یہ بات میں اپنے من سے نہیں بول رہا ہوں یہ بلادی میر پودین نے خود ایک انٹرویو کے دوران کہی تھی اور پودین بتاتے ہیں کہ یہ ان کی جیون کو بدل دینے والا انسیڈنس تھا کیونکہ اس انسیڈنس کے دوران انہوں نے جو کچھ بھی انفوہ کیا انہوں نے بتایا کہ ان ساری چیزوں کو میں نے اپنے جیون میں اتار لیا اور اسی ادھار پر میں آگے کے کام کرتا ہوں پودین کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا بھی مت دباؤ کہ وہ بہت زیادہ اگریسی ہو جائے اور وہ اگریشن آپ کو ہی دکھانے لگے ایکزیکلی ایسے ہی ہو رہا ہے کچھ ریشیا کے ساتھ یوکرین ریشیا ویباد کو لے کر امریکہ کی طرف سے اتنے سارے پرتیبن لگا دیئے گئے ہیں کہ ریشیا پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے ہم لوگ شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے چھ مہینوں کے بعد ریشیا کے اندر کس طرح کی فائننشل استیتی ہوگی لوگوں کی بہت پریشان ہونے والے ہیں اسپیس میں پرتیبن لگا دیئے اس کے بعد میں سویفٹ سے بھی باہر کر دیا آگے دیکھیں تو مایکرو سوپ جیسی کمپنی ہو گئی یا پھر اپل آئی فون جیسی کمپنیز ہو گئی ان سبھی کمپنیز نے بھی ریشیا کے اوپر پرتیبن لگا دیئے یعنی ایک اگزامپل کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ نے آئی فون خریدا دیڑ دو لاکھ روپے کا آپ نے خرچ کیا اس کے بعد آپ یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس کو استعمال کریں گے اس دوران اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے اس سے سمبندیت کو اس پیئر پارٹس چاہیے ہو اس کا سوپٹوئر چاہیے ہو تو وہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کروائے لیکن یہ چیز اب رشیا میں پوسیبل نہیں ہے یعنی چن رشیانس نے اتنے مہنگے مہنگے قیمت پر آئی فونز خرید لیے اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو انہیں ریپیر کرنے والا اس کو سول کرنے والی کوئی بھی کمپنی نہیں بچے گی کیونکہ اپل آئی فون نے وہاں سے پیک اپ کر لیا ہے یہی حال ہوا ہے مائکروسوپٹ کا آپ نے کتنے بھی مہنگے مہنگے سوفٹوئر لے لی ہے کئی ساری سرویسز لے لی اب ان میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا جواب دائی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ مائکروسوپٹ نے بھی رشیا سے پیک اپ کر لیا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے رشیا کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے دنیا کا کوئی دیش اس کا سمرتن نہیں کر سکتا اس کے بعد میں کئی سارے پرتیبند تھوپ دیئے گئے اور پوتین نے اپنے اگریشن کو 2x کرتے ہوئے سیدھے اٹیک کر دیا ہے امریکہ کے اوپر امریکہ کو اس سمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بھی پرتیبند امریکہ یا پھر کوئی بھی western countries لگاتی ہے تو اسے ہم لوگ حملے کے طور پر لیں گے یعنی آپ نے پرتیبند لگایا مطلب ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ نے نیوکلئر ویپن سے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے اس کا جو ریٹالیٹ ہم لوگ کریں گے جس طرح کا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی امن میں ایسا سب سوچ کے ایک ہی خیال آئے گا پوتین کے پاس موجود 7000 سے زیادہ نیوکلئر ویپن یعنی اگر امریکہ اور رشیہ کی بیچ میں یدھ ہوتا ہے تو یہ پرتفی کئی کئی بار نسٹ ہو سکتی ہے 15 سے 20 بار امریکہ اور رشیہ خود نسٹ کر سکتے ہیں اتنے سارے نیوکلئر ویپن ان دونوی کنٹریز کے پاس ہیں ایسی پرستیتی میں اگر امریکہ نے لگا تار اپنے ہکڑی دکھاتے ہوئے سینکشن سے کے بعد ایک لگاتی رہے تو یقین ہے ولادی میر پوتین اس چوہیں کی طرح امریکہ کی اوپر اٹیک کر دیں گے اس بات میں آپ کوئی ایفن بٹ نہیں بچائے کیونکہ آپ رشیہ کے پاس شاید کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے تو یہاں پرستیتی بڑی گمپیر ہو چکی ہے یہ لوگ پہلے بولتے رہے یوکرین کو کہ آپ بس لڑیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب وہ لڑتے چاہتے ہیں تو ساتھ میں کوئی نہیں آتا اور امریکہ کی طرف سے اور جو بائیڈن خود پرسنلی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اتنا نونسنس کہ ہمیں پوری امید ہے کہ یوکرین اس یدھو کو جیت جائے گا بتائیے آپ تو کہیں کہیں یہاں پر امریکہ نے اپنے پیر پر تو کلھاڑی ماری ہے پوری دنیا کے پیرو پر بھی کلھاڑی مار دی کیونکہ اگر ایسا کچھ بھی یدھو وغیرہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ ورلڈ وار میں بدل جائے گا اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا آپ میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر امریکہ صحیح پوری ویسٹن کنٹریز اس سمیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جس طرح سے نورتھ کوریا کی استطیتی ہے یا پھر جس طرح سے ایران کی استطیتی ہے ایکزیکلی ویسی ہی استطیتی رشیہ کی کر دی جائے تاکہ رشیہ کی جو پاور ہے وہ اور نہ بڑھ پائے بلکہ ڈے بھائی ڈے وہ ریڈیوس ہو دی جائے تو ایسی پر استطیتی میں کہیں نہ کہیں رشیہ کو موہ توڑ جواب تو دینا ہی ہوگا تو وہی چوہیں والی پولیسی اب ولادی میر پوتین اپنا رہے ہیں جس کو انہوں نے اپنا آزار شمانہ ہے خیر دوستو یہاں پر آپ اپنا اپینین ضرور دیجئے گا کہ یقیناً ولادی میر پوتین کسی بھی سینکشن کا جواب حملے سے دیں گے یا پھر نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا